زندگی اس ازان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے ازان نہیں ہوتی میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو گائب ہوں مگر تانے دینے کے لیے حاضر ہو جائیں کبھی کبھی تقلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا منزل پر پہنچنا ہو تو کانٹوں سے کبھی مت گھبرانا کیونکہ کانٹے قدموں کی رفتار بڑھا دیتے ہیں دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں جبکہ عرش والا دل اور اعتماد دیکھتا ہے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو پھر رشتے آمین کہیں وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل دل جس بات پر زد کرتا ہے اللہ اسی بات پر عزماتا ہے وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے مگر باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو موں میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں جو دوگیں وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دھوکھا سبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے ایک انتقال کے بعد زمین تمہاری ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد تم زمین کے ہو جاتے ہو اس لیے زمین کے اوپر رہ کر اس کی قدر کرو ورنہ وہ تم سے سخت حساب لے گی جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوز رکھتا ہے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے امید کبھی نہ چھوڑنا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ اٹھا کر پھینک دو اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو تمہارے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت اور مخلوق سے مانگنا زلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے بات بات پر رونے والے بات بات پر ہسنے لگ جائیں تو ان جیسا مضبوط کوئی نہیں ہوتا کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا جب انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دپن کر چکا ہے تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت رکھو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے تعلق میں دوسرے 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 میں دوس